تینکیو بوس کے محسس دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آدم سے لے کر آج تک سارے انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ ان کا نفس طاقتور اور سب سے بڑا ہو لیکن خدا تعالیٰ نے جس کو یہ طاقت دی ہے صرف اسی کو ملنی ہے اور اسی کے پاس رہنی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملائیں گے ایک ایسے ہی شخص سے جو دنیا کا سب سے بڑا نفس رکھتا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے اور کیسے اپنی زندگی بسر کرتا ہے یہ جانے گے آپ آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں چلیں بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے نفس کا رکارڈ اس شخص کے پاس ہے اس شخص کا نام روبارٹ ایکول ہے روبارٹ ایکول میکسیکو کا رہائشی ہے اور اس کا نفس پورے ایٹین پوائنٹ نائن انچز لمبا ہے جو کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا نفس ہے اور یہ تقریباً ایک فٹ چھ اشاریہ نو انچ بنتا ہے سوئی ہوئی حالت میں روبارٹ ایکول کا نفس ان کے گھٹنوں تک پہنچتا ہے ایک انٹرویو میں روبارٹ ایکول نے بتایا کہ انہیں خوشی ہے کہ ان کا نفس اتنا لمبا ہے اور پوری دنیا ان کو ان کے نفس کی وجہ سے جانتی ہیں لیکن دوستو خوشی کے ساتھ ساتھ روبارٹ ایکول نے بتایا کہ انہیں اپنے بڑے نفس کی وجہ سے پریشانیوں کو سامنا بھی رہا جیسا کہ روبرٹ ایکول کی پہلی بیوی نے ان کے بڑے نفس کی وجہ سے ان سے طلاق لے لی سائنس دانوں کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جب روبرٹ ایکول ٹین ایج تھا تو یہ اپنے نفس کو بہت زیادہ کھیتا تھا جس وجہ سے اس کا نفس اتنا لمبا ہو گیا روبرٹ ایکول نے ایک انٹریو میں کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میرے برابر کا نفس پوری دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے کسی وجہ سے اس نے خواہش کی کہ اس کو پونسٹار ویڈیو میں لے لیا جائے اور وہ ایک پونسٹار بننا چاہتا ہے اس نے گزارش کی کہ اس کے نفس کی سرجری کروا کر انہیں پونسٹار ویڈیوز میں رکھا جائے تاں کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکیں اور ان کے مالی حالات ٹھیک ہو سکیں دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے خیالات کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں ٹھینکیو باوس